اسلام علیکم پائپ رینچ خریدنے سے پہلے اس کی کوالٹی اور قیمت کو کیسے چیک کریں گے یہ پائپ رینچ جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ٹوٹیاں وغیرہ لیک ہوتی رہتی ہیں کوئی پائپ کھولنا پڑ جاتا ہے تو یہ ضرورت پڑتی رہتی ہے اس پائپ رینچ کی یہ ریڈ کلر کا پائپ رینچ ہے یہ آپ کو تقریباً ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کی قیمت بارہ سو پچاس روپے ہے اور یہ گرین والا ہے اس کی سترہ سو پچاس روپے ہے تو ان کے اندر ڈیفرنس اور کوالٹی کے اندر ڈیفرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو قیمتیں ان کی دکھا دوں تو یہ تھوڑی سی اچھی کوالٹی کا بتا رہے ہیں سترہ سو پچاس روپے آگے چل کے ہم اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں نیلے والا اکی سو پچاس روپے یہ سوپر ٹائگ اس کی کمپنی کا نام ہے تو یہ انہوں نے قیمت کچھ زیادہ ہی اس کی لگائی ہوئی ہے اور یہ گرین کلر کا ہے یہ ایس ایم ٹی کا ہے ایس ایم ٹی ایک مشہور کمپنی ہے تو زیادہ تر جو ہے آج کل انہی کے ٹولز وغیرہ چل رہے ہیں لوکل مارکیٹ کے اندر تو اس کو بھی ہم نکال کے باہر چیک کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو اتاتا ہوں اور جو میں نے خریدا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اینڈ میں میں نے کون سا خرید ہے اور کیوں خرید ہے تو کوالٹی یہ دیکھیں یہ پائپ رینچ ہے تو سب سے پہلے یہ جو اس کے اندر یہ جو یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں آپ ان کو سادہ زبان میں دندے کہہ لیں یا آپ اس کو دانت کہہ لیں کیونکہ یہی سے جو ہے نا اس نے ٹوٹی کو پکڑنا ہوتا ہے یا پائپ کو اس نے پکڑنا ہوتا ہے یہی سے اس نے اس کی پکڑ کرنی ہوتی ہے تو اس کو ذرا کھول کے ہم پورے کو ذرا باہر نکال لیں تو یہ چیز ہے جی ایک یہ دانت ہے اس کے یہ دانت بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیپ کتنی ہے تو یہ خریدنے سے پہلے یہ چیز یہ والے دانت اور جو ہے نا یہ اس کا وہ رنگ ہے جو اس کو گھماتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ان کے اندر جو دانت چلتے ہیں وہ والے آپ نے چیک کر لینے ہیں یہ والے دانت آپ نے چیک کر لینے ہیں تو باقی جو اس کی پچھلے والی باڈی ہے نا پیچھے جو باڈی ہے وہ تو سیم ڈھلائی کی بنی ہوئی ہے لوئے کی یہ والی تو یہ سب کی سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی تنا کمال نہیں ہوتا یہ ہینڈل ہوتا ہے پکڑنے کے لیے سیمپل تو مین کام دانت کا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو دانت بتایا ہے تو انہی سے جو ہے نا پکڑ ہوتی ہے تو یہ جو میں ابھی ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ مضبوط ہونے چاہیے اس کے دانت یعنی کہ ڈیپ ان کی زیادہ ہونے چاہیے یہ گہرائی تو مارکیٹ کے اندر جو ہے نا بس ایک برینڈ کا نام ہوتا ہے کمپنیز ہوتی ہیں تو پیسے آپ سے زیادہ ہینٹ لیتے ہیں جیسے میں نے وہ آپ کو دکھایا اکیس سو پچاس روپے بس وہ ایک نام ہے تو نام کے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں یہ تھوڑی سی فنشنگ اس کی اچھی کار دیتے ہیں یہ دانت آپ نے دیکھ لینا ہے دیکھیں یہ دانت یہ والے دانت چیز آپ نے چیک کرنی ہے پائی برانچ کے اندر اگر یہ آپ کو کوالٹی اچھی نظر آ رہی ہے یہاں سے تو وہ سستہ ہے یا مہنگا ہے آپ اس کو خرید لیں مختلف کمپنیوں کے مختلف ریٹ ہیں اب یہ جو ایس ایم ٹی کا ہے اس کے چودہ سو پچاس روپے ہیں اب یہ چودہ سو پچاس کا ہے کوئی بارہ سو پچاس کا ہے کوئی سترہ سو پچاس کا ہے کوئی اکیس سو پچاس کا ہے یعنی کہ کوالٹی تقریباً انیس بیس کا فرق ہے اور قیمتوں میں ان کی جو ہے آپ دیکھیں کافی فرق ہے اب یہ ایک یہ ہے یہ بارہ سو پچاس کا ہے یہی والا سیم میں نے خرید ہے ایک ہزار روپے کا اس شاپ سے نہیں دوسری شاپ سے خرید ہے یہی کوالٹی ہے یہی چیز ہے یہی کمپنی ہے ایک ہزار روپے کا انہوں نے مانگے ہی مجھ سے ایک ہزار روپے تو میں نے ایک ہزار روپے کا خرید لیا سیم یہی چیز ہے ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو پہلے آپ یہ دیکھیں عام برینچ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ اس سے نہیں کھل رہا بلکہ اندر ہی نہیں جا رہا یہ پائی برینچ ہے اس کو آپ جتنا مرضی کھول لیں تو گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے یہ ضرورت پڑتی رہتی ہے تو یہ گھر کے اندر ہونا چاہیے تو اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو وہ رینچ دکھاتا ہوں جو میں نے ابھی خریدا ہے یہ خریدا ہے ہم نے ایک ہزار روپے کا بالکل پیک ہے ابھی اس کی پیکنگ کھول گیا آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اوپر بھی لکھا ہے نو سو نوی روپے تو ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا یہاں پہ وہ میں آپ کو منشن کر دوں یہ ہے چودہ انچ کا پائی برینچ اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو گرین کلر کا دکھایا ہے وہ بارہ انچ کا تھا اس کی قیمت تھی ستنہ سو پچاس روپے بقایا سارے جو ہے چودہ انچ کے تھے اگر آپ کا کوئی نارمل یوز ہے گھر میں تو آپ دس انچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی درمیانہ سا ہو جائے جس سے بڑے اور چھوٹے کام دونوں ہو جائیں تو چودہ انچ کا پھر بیسٹ ہے چودہ انچ کا رینچ بڑے اور چھوٹے کام آپ کے دونوں کر دے گا اگر آپ نے گھر میں ٹوٹیاں وغیرہ ہی ٹائڈ کرنی ہے پھر دس انچ کا بھی بہت ہے مین چیز ہے اس کی قیمت اور کوالٹی وہ ہم نے چیک کرنی ہے تو اس کو کھول کے پہلے میں آپ کو اس کی قوالٹی دکھاؤں گا تو یہ کمپنی ہے میکس پاور اس کے اوپر یہ ٹائگ بھی لگاو ہے یہ دیکھیں ٹائگ آپ کو میں دکھا دوں یہ میکس پاور کا ٹائگ ہے عام طور پر دکانوں پر یہی یوز ہو رہتا ہے اس سے پہلے بھی میرے پاس یہ تھا گھوم ہو گیا اس کے بعد میں ایس ایم ٹی کا لیا بارہ انچ کا لیکن وہ اس سے میں سیٹسفائی نہیں ہوا اس لیے میں دوبارہ اس کو خرید لیا تو مین چیز ہوتی ہے اس کے یہ دانت دیکھنے والے یہ دانت آپ نے دیکھنے ہیں تو انہی سے جو ہے رینج کی قوالٹی کا پتہ چلتا ہے یہ دانت جو ہے ان کی ڈیپ زیادہ ہونی چاہیے ان کی جو ہے یہاں پہ جو انہوں نے یہ آئرن لگایا ہوئے لوہہ لگایا ہوئے تو اس کی قوالٹی اچھی ہونی چاہیے بس یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے یہ دانت اس کے انہی سے پکڑ ہوتی ہے رینج کی باقی یہ جو باڈی ہے اس کی یہ سیم ہی ہوتی ہے سب کی یہ ڈھلائی والا لوہہ ہوتا ہے اس نے صرف ہینڈل کا کام کرنا ہوتا ہے تو یہ تھا جی پائپ رینج ایک ہزار بے والا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ